کارکرم کو اور ایک اور خاص مہمان کو ہمارے ساتھ جڑتے ہیں کوانٹم سیکیورٹیز کے نیریج دیوان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نیریج بہت بہت سواگت آپ کا اس سے پہلے کہ میں آپ سے سٹاک آئیڈیا لوں آپ کا جو آپ ہر فرائیڈے ہمارے درشکوں کو دیتے ہیں ایک ویو میں جاننا چاہوں گا کافی زیادہ جو ہم نے گراور پچھلے کچھ دنوں دیکھی بازار میں اس کے بعد آج جو ریباؤنڈ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں کیا کہیں کوئی سائنس دیکھ رہے ہیں کہ بازار بوٹم آؤٹ ہو گیا ہے یہاں پر گناہ فنول آپ بالکل جیسے ہمارا ماننا تھا کہ بازار ابھی دو تین مہینے چوپی رہے گا ای تنگ وہی دیکھنے کو مل رہا ہے کافی ویکنس بھی ہو رہی ہے بازار میں ای تنگ یہ کیپچولیشن جو لاسٹ دو تین دن میں ہوئی ہے ای تنگ اس سے ایک بات کا ضرور سامنے آہ جو ابھی جو بوٹم جو مارچ میں بنا تھا وہ ٹیسٹ کیا ہے اگر وہ ہولڈ کرتا ہے تو ہمارا ابھی شورٹ ٹرم کے لیے شورٹ ٹرم بوٹم نفٹ میں بن گیا ہوگا تو ایک وہ دیکھنا ضروری ہے اس کے بعد اگر یہ باؤنس پیک میں کچھ سیل آف آتا ہے اور وہاں پہ دوبارہ سپورٹ لیتا ہے مارکٹ تو ایک وہ پوزیٹیو سائن ہو سکتا ہے اس کے لابا جن چیزوں کی وجہ سے بازار گر رہا ہے انفلیشن، انٹرس ٹریٹ وہاں پہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کرو کے پیزز اگر تھوڑے کم آتے ہیں I think we have to see میکرو پیرامیٹرز میں کیا ہو رہا ہے اگر وہاں پہ کچھ improvement نہیں ہو رہی ہے اور اور کچھ situation خراب ہوتی ہے تو میرا مانا ہے بازار یہ باتم ہول جو بھی انہوں نے لو بنایا ہے وہ ہول نہیں کرے I think one has to really keep a watch on that کہ وہاں پہ آپ کے میکرو پیرامیٹرز کیسے آپ مووک کرتے ہیں میکرو پیرامیٹرز پر ہونا ہی چاہیے امید کر رہے ہیں ہم کی یہ بازار کا bottom ہی مانا جائے یہاں سے ایک تیزی ہو تو یہاں سے آگے اب نیرج وقت آ گیا ہے یہ بتانے کا ہمارے درست کو کہ آج کونسا stock idea آپ share کرنے والے ہیں میں نے جو stock idea چنا ہے وہ ہے KRBL جو باسپتی رائز میں ہے ان کا almost 50% export ہوتا ہے اور 35% market share ہے ان کا تو یہ بہت پرانی company ہے جو اچھی profitable company ہے ان میں ان کو جو ابھی triggers سامنے ہیں جو next 5-6 مینے میں work out کریں گے ان کا جو ایک problem ہوئی تھی Saudi Arabia distribution میں انہوں نے اس کو thought out کر لیا ہے وہ 560 crore کی sales جو وہاں سے آتی تھی وہ واپس آ جائے گیا اس کے علاوہ ایک freight rates آپ نے دیکھا تھا last year بہت پڑ گئے تھے اس کی ویسے بھی exports میں جو ان کے margin میں pressure ہوا تھا وہ اب تھوڑا ease off ہو رہا ہے freight rates stabilize ہو رہے ہیں تو وہاں سے margin improvement آئے گی اس کے علاوہ regional premium rise میں بھی تھوڑا capex کر کے اپنی presence بڑھا رہے ہیں ان سے ان کا stop line میں growth آئے گی اور ان کے margin بھی باسپتی rise کی طرح ہوتے ہیں تو یہ 3-4 triggers ہیں جس کی وجہ سے ان کی آگے چلتے ہوئے sales اور profitability improve ہوگی اور ابھی current rate پہ بھی دیکھیں تو یہ 6-6,5 time پہ چل رہا ہے career forward جو کافی attractive valuation ہے تو I think یہاں سے کوئی buying کرے تو اس کو ایک کچھی return مل سکتی 6 مہنے کے ایک سال کے بھی اوکے تو 6 مہنے سے سال بھر تک یہاں پر نظریہ ہے KRBL ایک بہترین stock ہے جس پر problems اب پیچھے دکھائی دے رہی ہیں ان کی کافیت تک solve کرنی ہے اور یہاں سے returns اچھے دکھائی دے رہے ہیں 300 روپے تک کے target آپ expect کر سکتے ہیں لیکن نظریہ آپ کا 6 مہنے سے سال بھر تک ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ انیراج سمیں نکال کر آج اپنے ستاکم ہے وقت آنے کے لئے